ہلو میں ڈاکٹر مادی شروعستہ و ڈائریکٹرہ شریطہ شریف قلعہ کے آج میں کلاس میں اولڈ ایز کسٹمر پر ہم پائلنگ اور ہیڈ مرساج کیسے کریں گے اولڈ ایز میں یہ ہم آج بتا رہے ہیں سب سے پہلی بات کہ اولڈ ایز میں جو نوبس ہیں وہ بھیک ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اور باڈی کی کیپسٹی برداست کرنے کی بھی تھوڑی بھیک ہو جاتی ہے تو ہم بہت ہی زیادہ نارمل سے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے ہم ہاتھ کا پریسر دیں گے ابھی دیکھیں آئلی ہو رہی ہے گٹوری میں آئل لے کر کے ہم کارٹن لگا کر کے اور ٹیپ ٹیپ کر کے یا ہلکے ہاتھوں سے دیکھیں رگڑنا نہیں ہے کیونکہ اس سے نا اب ویسے ہی جڑے کمزور ہو جاتی ہیں ہیرس کی اور بھی کمزور ہو جائیں گے ابھی ہم زیادہ پریسر دیں گے کیونکہ ویسے ہی اولڈ ایز ہے پورا آئل لگانے کے بعد ہم ہلکے ہاتھوں سے ربنگ کریں گے تاکہ سارے جو آئلز ہیں آئل ہے وہ سب ہیرس میں اچھے سے لگ جائیں اور ہم جڑوں میں لگانے کے بعد ٹیل میں ضرور لگائیں گے اور پھر انگلیوں سے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے سرکل موشن میں ہلکے ہاتھوں سے مساج دیں گے جیسے ویڈیو میں دکھایا جا رہا دھیان سے دیکھیں ہمیں کرتے سمید دھیان لگنا ہوگا کہ ہمارے جو ہیرس ہیں پھول نہ ہو کھچے نہ انہیں درد نہ ہو کسٹمر کو کیونکہ بہت ایس زیادہ ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ سکین سنسٹی ہو جاتی ہے نورپ سنسٹی ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس چیزوں کا دھیان لگنا چاہیے اپنے ہینڈ کو پائلین کرنے سے پہلے سینٹائز کر لیں گے ساف کر لیں گے اچھے سے دیکھیں کیسے راؤنڈ شیپ میں فنگر سے راؤنڈ راؤنڈ کرتے ہوئے اور لاسٹ میں ٹیل کے پاس لینڈ میں ہم پائل لگا رہے ہیں ہر ایک سٹیپ کرنے کے بعد اس کو کرنا ہے تاکہ ریلیکس ہو جائے دیکھیں انگلیوں کے پور سے اب دیکھیں اونٹھے سے اور تین انگلیوں کو ہم پریسر پوائنٹ پہ رکھے ہوئے ہیں اور ہلکے ہاتھوں سے پوش کریں گے ہلکے ہاتھوں سے پوش کرنا ہے کوئی نوز دبنے نہ پائے ہلکے ہاتھوں سے اور کسٹمر سے پوشتے رہیں گے کہ میں بہت زیادہ پریسر تو نہیں لگ رہا ہے اس بات کا ضرور دھیان لکھیں گے اور کوئی بھی سٹیپ سم تھری ٹائمز کریں گے دیکھیں ہیئر لائن سے بیک پورشن تک جائیں گے یہ دیکھیں تین انگلی سے راؤنڈ راؤنڈ کر کے کیا جا رہا ہے اس طرح سے تھوڑے تھوڑے دیر پر ہم مساج کو جو سٹیپس ہیں اس کو چینج کریں گے پھر کومن مساج کومن سٹیپس کریں گے پھر ایک نیا سٹیپس کرنے کے بعد کومن سٹیپس کریں گے اسی سٹیپس کو تھری ٹائمز کریں گے ہیڈ مساج بہارہ سے پندرہ منٹ تک ایس میں ٹھیک رہے گا ایناف رہے گا کافی رہے گا دیکھیں ہر سٹیپس کرنے کے بعد ہم لینز پہ جا رہے ہیں اور دیکھیں بیک سائیڈ میں کیسے ہم دے رہے ہیں انگلیوں کے فنگر کے مادیم سے ہم ہلکے ہاتھوں سے مساج دے رہے ہیں ہرس کے روڈ جو ہے ڈیمیج نہ ہو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ بڑے سنسیٹیو سکین ہوتے ہیں تورنت بال جو ہے وہ جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں کی بہت سادھانی رکھنی ہوگی بہت کیار کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہم ایئر میں سیجر سٹیپ دیں گے سائیڈ میں ہم ہیئر لائن پر پرنٹ میں ہم مساج دیں گے ہلکے ہاتھوں سے پھر لاسٹ میں دیکھیں ایسے پش کیا جارہا ہیئر کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے پش کرنے کے بعد دیکھیں میں نے کہا تھا ہی کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم ہیئر میں کم کریں گے دو ویڈیو میں نہیں دکھا پائے ہیں لاسٹ میں کم کریں گے تاکہ سارے ایک ایک بال میں پہنچ جائے اوکے بہ بہ پھر ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں